دنیا بھر کے دینوں میں جیونا اور ہمتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں سامنہ اگرامی خسرے کے لئے ہال سے رشتہ توڑ کر دورتی بھاگ سے گاڑیاں اور تلک کی آفتہ دور سے نظر بڑھا کر پندرہ صدیہ پیچھے جائے تاریخ کے سفات بھولیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا ظلمت ہی ظلمت ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا جو رو جفع عام تھا شراح نوشی تھی زناکاری معیوب نہ تھی افراد افری تھی اجتراب تھا بے چینی تھی بدی کا راج تھا کچھ کفر نے شعلے بھڑتائے کچھ ظالموں نے فتنے فیلائے کچھ کفر نے شعلے بھڑتائے کچھ ظالموں نے فتنے فیلائے سینوں میں عداوت جاگ ہوتھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم ستمحل سے گزرے تشریف محمد لے آئے وہ رب جو فضا میں بھار پیدا کرتا ہے وہ رب جو ظلمت و شرم کے بعد نور سہر پیدا کرتا ہے اسے اشرف المخلوقات پر رحم آ گیا تو اس نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا ہدایت کا منچور دیا راہ جنتی کا نور دیا قرآن میں شہر بدل دیئے گاؤں بدل دیئے اقائیت بدل دیئے راستے بدل دیئے منظر بدل دالی معاشرت بدل دالی معاشرت بدل دالی تجارت بدل دالی صحابت بدل دالی شجاعت بدل دالی انسان بدل دالے داگو و لکیر حمدد بن گئے ظالم و ستمگر عالی الحمدد انسان بن گئے جو زلا تھا وہ گوہر بن گیا جو مدعو تھا وہ داعی بن گیا قطرہ تھا دریا بن گیا پیاس تھا ساقی بن گیا لوہ تھا پارس بن گیا جاہل تھا عالم بن گیا برا تھا نیک بن گیا ابو بکر تھا صدیق بن گیا اسمان تھا زنورین بن گیا علی تھا حیدر قرار بن گیا جو زلا تھا ابو غیدہ تھا امین الامت بن گیا یہ سب کیسے ہوا کیوں پر ہوا میں ارز کروں یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہوا ہے یہ قرآن پڑھنے اس پر عمل کرنے اور سمجھنے سے بچا ہوا ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجے مقاطب بھیجے تاکہ وہ قرآن کو سیکھے سمجھے اور اسے اپنی زندگی میں اتارے تاکہ جب وہ بڑے ہو تو ان کی تکارت مارشن ان کا رہن سہن سب قرآن و حدیث کے مطابق ہو ہمارے مقاطب داروں میں محنت صدی کے حق پر میں بھی احمد اللہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے اپنے بچوں کو اسکول و کالوجوں کے ساتھ ساتھ مقاطب کی تعلیم بھی دے آمین یارب العالمین اللہ تعالیٰ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے عقلت کی نید میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ اکبر اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ اکبر جس نے قرآن کو بھلا رکھا ہے و معلی نا علیہ و لاغ مبین السلام علیکم و رحمت الجاہ و برکتہ